اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے سب ٹھیک ٹاکے مزے میں آج کا جو ہمارا ولوگ ہے یہ ہمارا جو سفر ہے ٹوبا ٹیکسنگ سے جو ہے وہ رحیم یار خان تک کا یہ سفر ہے جو ہم ٹرین کے ذریعے سے کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے رحیم یار خان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو کلی میٹر کا ہے گاڑی پہ یہ سفر جو ہے وہ آسانی سے چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے میں کیا جا سکتا ہے مگر ٹرین میں یہ سفر تھوڑا لمبا پڑ جاتا ہے تقریباً سات گھنٹے کا ہمارا یہ سفر ہوگا تو آپ کے ساتھ جی جنی انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ٹوبا ٹیکسنگ کے بارے میں کچھ معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انیس سو بیاسی میں یہ فیصلہ باز سے الگ کر کے اس کو زلہ بنایا گیا تھا ٹوبا ٹیکسنگ کو اور اس شہر کا جو نام ہے وہ ایک سکھ مذہب کے پیروکار کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس جگہ سے گزرنے والوں کو پانی پلائے گرتے تھے اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے نام پر اس کو جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ پکارا جانے لگا اس کی جو ہے وہ چار تصیلیں کمالیا گوجرا پیرمحل اور ٹوبا ٹیکسنگ مروف دینیدارہ جامیدارہ علوم ربانیہ بھی اسی میں موجود ہے اور سادد حسین منٹو ان کا ایک افثانہ بھی اس ٹوبا ٹیکسنگ کے شہر کے اوپر جو ہے وہ بھی موجود ہے اور مشہور پی ٹوی ڈراما سیل گھوٹا فرم ٹوبا ٹیکسنگ کی اسی شہر کے اوپر جو نائے گی تو ہماری ٹرین جو ہے وہ آلچو کی ہے پاکستان ایکسپریس انشاءاللہ یہ جو ہم ٹرین پکڑ لیں گے اور اپنے جس سمر جو ہے وہ شروع کریں گے عید کے بعد ابھی جو وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں پر جو ہواپس جا رہے تو اس وجہ سے رش بہت ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ ٹرین میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں لیکن رش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گیٹ میں ہی ہمیں جگہ ملی ہے لوگ جو ہے وہ رش کی وجہ سے گیٹ کے اندر دیکھیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ عید کے بعد ابھی جب لوگ اپنے کاموں پر جو وہ واپس جا رہے ہیں تو اس وجہ سے رش بہت زیادہ ہے ابھی توبا ٹیکسنگ کے آگے والا جو ہمارا سٹیشن آئے گا وہ شورکوٹ ہے شورکوٹ کینٹ جو شورکوٹ چھاؤنی بھی سکا جاتا ہے موسیقی دو سے تین منٹ بعد جو ہے وہ اب سٹیشن آنے والا ہے شورکوٹ کینٹ جنکشن ریلوے سٹیشن توبا ٹیکسنگ سے تقریباً 30 کلومیٹر کا اس کا جو ہے وہ فاصلہ ہے اور ٹرین پہ یہ سفر جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ کا ہے اگر بس جا گاڑی پہ آپ یہ سفر کریں گے تو تقریباً 30 منٹ میں یہ سفر آپ مکمل کر سکتے ہیں اسٹیشن کو جو ہے یہ بہت اہم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک کے دو حصوں کو جو ہے یہ ریلوے نیٹورک کے ذریعے آپس میں جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے اس وجہ سے اس کی جو اہمیت ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارا سٹاپ جو تھا وہ دو سے تین منٹ کا تھا اس کے بعد جو وہ تبارہ سے سفر کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اب اس سے جو اگلا سٹیشن آنے وہ اس کو درکھانا کہتے ہیں درکھانا جو ہے شور گوٹ سے تقریباً 20 کلومیٹر کا اس کا جو ہے وہ فاصلہ ہے ٹرین پہ یہ سفر 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے اور درکھانا جو ہے وہ ایک چھوٹا اسٹیشن ہے اب یہ بھی یہ اس کو جو ہے وہ پروف کیا گیا ہے کہ پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ یہاں پہ رکا کرے گی اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر سے اپنے سفر پر چل پڑے ہیں اب اس سے اگلا جو سٹیشن آنا ہے وہ عبدالحکیم ہے موسیقی ابھی جو ہے وہ گاڑی عبدالحکیم ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکی ہے درکھانا سے عبدالحکیم کا جو سفر ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے عبدالحکیم ریلوے سٹیشن کا جو پرانا نام تھا وہ گریٹ انڈین جزیرہ نمہ ریلوے سٹیشن تھا جس کو بعد میں تبدیل کیا گیا جس کا نام جو ہے وہ صوفی اور ایک والی اللہ سلطان عبدالحکیم کی نسبت سے پڑا ہے اس کے جو ڈویزن ہے وہ ملتان ہے اور زلہ جو ہے وہ خانے والا ہے اس شہر کی جو مقامی زبان ہے وہ پنجابی راوی پنجابی اور اس کی عبادی جو ہے وہ تقریباً تین لاکھ ہے جو کہ نائنٹی نائن پرسٹ مسلمان عباد ہیں اس علاقے میں زیادہ تر بریل ویڈیو بندے اور اہل حدیث مسالک سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر مسیح برادری جو ہے وہ کثرہ سے پائی جاتی ہے عبدالحکیم سے نکل کر اب جو ہمارا سفر ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے خانے والا کی طرف عبدالحکیم سے جو خانے والا کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے خانے والا جو ہے وہ عبدالحکیم سے تقریباً 55 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اور ٹرین پر یہ سفر جو ہے ایک گھنٹے میں تقریباً جو ہے وہ ٹرین یہ سفر تہہ کرتی ہے پاکستان کا یہ ایک اہم ریلوے سٹیشن ہے جو کہ خانے والا وزیر آباد فیصل آباد براچ ریلوے لائن کا ایک جنکشن ہے یہاں پر جو ہے وہ تقریباً تمام گزرنے والی یہ ٹرینیں جو ہے وہ یہاں پر رکھتی ہیں پاکستان میں اگر روڑی جنکشن کے بعد کوئی مشہور جنکشن ہے تو وہ خانے والا جنکشن ہے یہ ملتان ڈیویزن میں سب سے بڑا اور اہم ریلوے سٹیشن ہے جس پر جو ہے وہ تمام گاڑیاں آکر رکھتی ہیں سوائے ایک گاڑی جو کہ عبدالرحمان بابا ایکسپریس ہے جو کہ وہاں یہاں پر وہ نہیں رکھتی ہے اس کے علاوہ باقی تمام گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر رکھتی ہیں موسیقی موسیقی اب جو ہے وہ ٹرین خانے والا جنکشن کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ٹرین کا سٹے تھوڑا لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہ کہ بہت اہم ریلوے سٹیشن ہے اور یہاں پر کافی تعدار میں پسنجر جہاں وہ اترتے اور چڑتے ہیں ٹرین میں کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہے جہاں ملتانڈ ویزن میں جو ہے یہ سب سے بڑا ریلوے سٹیشن جہاں وہ یہی ہے خانے والا ریلوے سٹیشن موسیقی موسیقی یہ تک پانے والا ریلوے سٹیشن کے پاس جہاں وہ داری جہاں وہ اترتے سے چکڑی تھی یہ وہ اس کے والے ہمیں دونسٹر ریلوے سٹیشن پر یہاں پر جہاں وہ ٹرین کا سٹاپ جہاں وہ نمبر ہوتا ہے جہاں پر ٹرین تک جہاں وہ ٹرین جہاں پر جہاں یہ وہ ٹرین میں جانے ہیں جہاں اور ٹرین لیکن ہے وہ وہ ٹرین کے مطابق جہاں ملتان کا سونس آتا اپنے سنانی ہو رہا ہے مشروف ملت سالہ اپنے ساکر کی تمر ملتان compartment کی ملتان ملتان تاہیہو پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کا بزرگ پاکستان بڑا شہر ہے یہ شہر جناب کی سنارے پر آباد ہے اس کی تحصیل ملتان تحصیل شجاہ آباد اور تحصیل جلال پر پیر والا یہ اس کی تحصیلیں ہیں ملتان شہر کا نام مالی قوم کی وجہ سے اس کو ملتان کا نام چک پڑھا جاتا ہے مالی قوم جہاں پر آکر جب آباد ہوئی تو سلسکرسٹ میں آباد ہونے والی جگہ کوہستان کہتے ہیں تو اس کے نام پر اس کا پہلے پہلے نام دیتا وہ مالی اسطان تھا جو بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ مالی تان بن گیا اور پھر وقت کے ساتھ مالی تان سے ملتان ہوا اور ملتان سے ملتان سپوک آ جاتا ہے مالی قوم کا یہ دارہ خلافہ بھی ہوا کرتا تھا ملتان شہر کے چھے بڑے دروازے ہیں جن کے نام یہ ہے حرم دروازہ پاک دروازہ بوہر دروازہ دولت دروازہ بخاری دروازہ اور دلی دروازہ اس کے علاوہ ملتان شہر کو جہاں وہ آموں کا گھر بھی کرا جاتا ہے کرم اللہ پتہ ناکنہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھر جو آم کے باغ آتے ہیں وہ کسرس سے پہ جاتے ہیں ملتان سے ہمارا سپوک دوبارہ شروع ہو چکا ہے اس کے آگے کب جو سٹیشن آئے گا ٹرین کا سٹاک دیا وہ لودرا جمشن ہوگا لودرا کو جانگیر کریں کی وجہ سے بھی جانتے ہیں بہتار suggest 나타�ып جو سٹاک گ doctr � وRe تحتار جنگ رہا بہتار جمع بھر جو سٹاک گر سٹاک گерш لودرا لودرا صبح پنجاب میں واقع ہے اس کی تین تحصیلیں لودرا یہاں یہاں پر جو زبانیں بول جاتی ہیں ان میں عورتو سرائکی رانگڑی اور پشتو جائے وہ یہاں کی زبانیں ہیں زیادہ تر پولے جانے پر یہ زبان جائے وہ سرائکی ہے اس پورے زلہ میں تقریباً اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ سرائکی بولتے ہیں سرائکی کو بیکھی زبان بھی دا جاتا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مہمار نوازی کے ویدے سے بہت مشہور ہیں لودرا کی مشہور سوگات میں حکمی حلوہ اور علی خان ترین کے عام دنیا بر میں مشہور ہیں اب جو لودرا سے ہوتے ہیں ہم لوگ آدم واہن کا یہاں پر ہم لوگ آکے کھڑے ہیں آگے شاید کوئی ٹرین یا کروس کی وجہ سے ٹرین تھوڑی رکی ہوئی ہے اس کے بعد جب ہم پہنچ چکے ہیں بہاولپور ریلوے سٹیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہاولپور جو ریلوے سٹیشن ہے یہ بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے اس کی بلڈنگ جو وہ حالی میں تقریباً چار سے چھ سال پہلے جو اس کی بلڈنگ کو بنایا گیا ہے بہت خوبصورت ہے اس کی جو وہ بلڈنگ ہے بہاولپور جو ہے وہ پاکستان کا دیاروں ہاں بڑا شہر ہے اور بہاولپور پاکستان کے سوہ پنجاب میں سرائی کی وسید یعنی جنوبی پنجاب کے جلہ بہاولپور میں ایک شہر ہے یہ ملتان سے تقریباً اس کا جو فانسلہ ہے وہ نوی کلومیٹر ہے اور لاہور سے یہ چار سے ایک کلومیٹر کے فانسلہ پر ہے یہ برنسگیر کی پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان میں الہاق کا علام کہتا ہے اور بطور ریاست بہاولپور سبائی حیثیت کے ساتھ پاکستان میں الہاق ہوا تھا لیکن یورٹ کے اختتام کے بعد اس کی سبائی حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور پنجاب نے اس کو ضم کر دیایا ہے ہوتی ہوتی جی تو اب جو ٹرین ہے وہ خانپور رہیم یارخان سے پہلے جو خانپور سٹاپ آتا ہے اس کے بعد جب وہ رہیم یارخان ہیں بیسیکلی یہ زلہ رہیم یارخان کا ایک شہر ہے یہاں کی عبادی جو ہے وہ قدیم ہے جو کہ نواب بہاول خان عباسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے نام پر ہی رکھا تھا اب جو ہے وہ ہم ہمارا جو آخری سٹاپ ہے رہیم یارخان وہاں پہ اتر چکے ہیں تو ٹرین کو کرتے ہیں اللہ حافظ اور چلتے ہیں پلیٹ فارم کی طرف رہیم یار کا پلیٹ فارم جو یہ بھی کافی بڑا ہے اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا فلوگ ہے وہ یہ تام کا پلیٹ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک ضرور کی جائے گا اللہ حافظ